پوری غیر جانب درنہ انداز سے واقعات حالات اور سیاسی حادثات کا جائزہ لیا جائے تو یہی اکز کیا جا سکتا ہے کہ شیخ محمد عبداللہ اور محاذر آئی شماری کی قیادت بتیس سال کی طویل جد جہت اور ایک پیدوبند کی مسلسل اور لگتار مسئیبتوں سے اتنے تھگ گئے تھے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروانی کی خاطر مزید قربانیاں نہیں دے سکتے تھے جس کے لیے وہ انیس سو ترپن سے برسر پیکار رہے انیس سو ترپن میں اپنی گرفتاری کے بعد شیخ محمد عبداللہ کو ہو سکتا ہے بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس رہا ہو کہ کشمیری آوام نے اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے بے پانا قربانیاں دی انیس سو ترپن میں شیخ محمد عبداللہ اور ان کے رفقہ کی گرفتاری کے خلاف کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا اور اس احتجاجی مہم کے دوران تقریباً پندرہ سو کشمیریوں نے اپنے خون کا نظرہ نہ پیش کیا سیکڑو لوگ جیلوں میں بند کر دئیے گئے اس کے بعد نئی دلی نے جیل میں شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ پیدر پر مذاکرات کی کوشش کی لیکن وہ اپنے موقع سے دستبردار نہیں ہوئے چنانچہ ساڑھے چار سال کی طویل نظر بندی کے بعد جب آٹھ جنوری انیس سو اٹھاون کو شیخ محمد عبداللہ کو جیل سے رہا کیا گیا تو انہوں نے باشقاف طور پر کشمیر میں رائی شماری کا مطالبہ کیا اور جب ان کو اپنے اس مطالبہ کے لیے کشمیری عوام کی وسیط اور حمایت حاصل ہو گئی تو حکومت نے نہ صرف تین ماہ کے بعد ہی ان کو دوبارہ گرفتار کر لکھ کر کے جیل بیج دیا بلکہ اس کے فوراں بعد شیخ محمد عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کشمیری سازشکیش قائم کیا گیا ان کے خلاف مقدمہ اٹھارہ اپریل انیس سو چون سٹھ تک چلتا رہا جب کشمیری عوام کے زبردست دباو کے تحت مذکورہ مقدمہ واپس دیا گیا اور شیخ محمد عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا گیا اپنی رہائی کے بعد شیخ محمد عبداللہ نے دوبارہ کشمیر کا مسئلہ حل کروانے کی خطر جد و جہد شروع کر دی اور ہندوستان اور پاکستان کو اس بات پر آمدہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ باہمی بات چیت میں اس مسئلے کو حل کر لے لیکن ستائیس جون انیس سو چو سٹھ کے ہندوستان کے وزیر اعظم جوارلہ نیرو انتقال کر گئے اور مسئلہ پھر لٹک کر رہ گیا میں انیس سو پیسٹھ میں شیخ محمد عبداللہ ان کے ساتھیوں اور دوسری سنکڑوں لوگوں کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل بیج دیا گیا اور پھر ستم انیس سو پیسٹھ میں کشمیر پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی اس جنگ سے بھی کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا تقریباً ساڑھے تین سال بعد انیس سو آرسٹھ میں شیخ محمد عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو پھر رہا کر دیا گیا لیکن انہوں نے کشمیر میں رائے شماری کروانے کا مطالبہ ترق نہیں کیا اور جد و جہد جاری رکھی جس کی پاداش میں دو سال بعد شیخ محمد عبداللہ کے خلاف کشمیر میں اس وقت پابندی آئید کی گئی جب وہ دلی میں تھے اور جہاں کوٹلا لین کے بنگلے میں ان کو دوبارہ نظر بند کر دیا گیا اسی دوراً انیس سو اکتر میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پھر جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کو آلہدہ کر کے بنگلہ دیش میں تبدیل کر لیا گیا اور پاکستان صرف مغربی خطے میں قائم رہ گیا اس جنگ کے نتائج اور بنگلہ دیش کے قیام سے محاذر آئی شماری کی قیادت کو سخت دچکہ لگا اور وہ پستخمت ہو گئی اس نظر بندی کے دوران شیخ محمد عبداللہ اور محاذر آئی شماری کی خیالات میں تبدیلی آ گئی چنانچہ انیس سو بہتر میں محاذر آئی شماری کے صدر مرزا آفزل بیگ نے اپنی رہائی پر ایک پرس کنفرنس میں اعلان کر دیا کہ ان کو ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے محدود الحاق پر اب کوئی اعتراض نہیں رہا اور وہ اس مسئلے پر حکومت ہند کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار ہیں اس کے لیے مرزا آفزل بیگ کو شیخ محمد عبداللہ اور محاذ کے دوسرے ساتھیوں کے حمایت بھی حاصل تھی چنانچہ ان سب کو رہا کر دیا گیا جس کے بعد محاذ رائی کی قیادت اور نئی دلی کے درمیان ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے الہاق کی نویت پر طویل مذاکرات ہوئے لیکن مذاکرات اس لحاظ سے ناکام رہے کہ نئی دلی نے جون کے توں حالات پر شیخ محمد عبداللہ کو اقتدار دینے پر آمادگی کے سوا دوسرا کوئی بھی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جس کے نتیجے میں پچیس فروری انیس سو پچھتر کو شیخ محمد عبداللہ سعید میر قاسم کی جگہ کانگریس کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر اور وزیرعالہ بنا دئیے گئے وزیرعالہ کا منصب جمعوں میں سنبھالنے کے ایک ہفتے بعد جب شیخ محمد عبداللہ کشمیر آئے تو ان کا یہاں اس اقدام کے بظاہر کوئی مضاہمت نہیں کی گئی بلکہ ان کی آمد پر سری نگر کے لالچوک میں ہزاروں لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا جسے ان کو غالباً یہ تاثر ملا کہ لوگ ان کے اس اقدام کے حمایت کرتے ہیں کانگریس کی حمایت پر شیخ محمد عبداللہ صرف دو برس اقتدار میں رہ سکے جبکہ مارچ انیس سو ستتر میں اس وقت ان کو سبق دوش کر دیا گیا جب ہندوستان میں عام انتخابات کے نتیجے میں کانگریس کو شکست ہو گئی اور مرائجی دسائی کی سربراہی میں جنتہ پارٹے اقتدار میں آ گئی یہ پہلا موقع تھا جب کشمیر میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا اور اسی دوران جون انیس سو ستتر میں کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات کروا لیے گئے یعنی انتخابات نے بھی کشمیر کا سیاسی دارت تبدیل کر دیا جب شیخ محمد عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس کو انتخابات میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہو گی اور نہ صرف وادی کے بیالی اس اسمبلی نشیستوں میں شیخ محمد عبداللہ کی پارٹی کو سنتیس نشیستوں پر کامیابی ہو گی بلکہ جمعہ ڈیوزن میں بھی مسلم انتخابی حلقوں میں شیخ محمد عبداللہ کی امیدوار کامیاب ہو گئے انتخابات میں بڑے پیمانے پر اس کامیابی سے بھی شیخ محمد عبداللہ کے حصول اقتدار کے انداز فکر کو توقیت مل گئی البتہ وہ انتخابی نتائج کے اس انداز پر دور اندیشی کے ساتھ غور نہیں کر سکے جو سامنے آیا تھا جس کے مطابق صرف مسلمانوں نے نیشنل کنفرنس کو ووٹ دیئے تھے اور کسی بھی غیر مسلم انتخابی حلقے سے شیخ محمد عبداللہ کا کوئی ایک امیدوار بھی کامیاب نہیں ہو سکا انتخابی نتائج کے اس انداز پر ہندوستان کے ایک ممتاز سیاستدان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دراصل انتخابات میں شیخ محمد عبداللہ کو ہندوستانی مخالف کورٹ ملے اس بنا پر جب شیخ محمد عبداللہ نے نئی وزارت تشکیل دی تو اس میں ان ہندو وزیروں کی تقرری عمل میں لائی گئی جو ریاستی اسمبلی کے ممبر میں ہی تھے واقعات اور حالات نے اور بھی بہت سی تلقی تلق حقیقتوں کو واضح کر دیا اقتدار میں آنے سے پہلے انیس سو بہتر سے انیس سو پچتر تک شیخ محمد عبداللہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے تھے ان کے طویل سیاسی قدو کامت کے باوجود لوگ ان کے ہاں آنے کے بجائے زیادہ تر وزیروں کے بنگلوں میں آیا جائے کرتے تھے اور شاید اسی لیے وزیر اعلی بن جانے کے بعد شیخ محمد عبداللہ نے بڑے حد تک عوام سے ملنا جلنا ترک کر دیا اور وہ شاہی ٹھارڈ بات کے ساتھ رہنے لگے ان کو اپنی پارٹی کے ممبرانے اسمبلی پر بھی زیادہ اعتماد نہیں رہا جو مہاز ان کی وجہ سے اسمبلی کے ممبر انتخاب ہوئے تھے اس لیے شیخ محمد عبداللہ نے اپنے پرانے طرز عمل میں تبدیلی کر لی اور سرکاری انتظامے میں ایسے افسروں کی پشت پناہی کی جن کے بارے میں ان کو بخوبی معلوم تھا کہ وہ کرپٹ ہے اور انہوں نے ناجائز طریقوں سے دولت پیدا کر رکھی ہے شیخ محمد عبداللہ کے اس طرز عمل سے سرکاری انتظامیہ میں بھی رشوت خوری اور بدعنوانیوں کے رجانات فروغ پا گئے اور خوش آمدیوں کی ایک فوج تیار ہو گئی اقتدار میں آنے کے بعد یہ تاثر بھی ملتا تھا کہ شیخ محمد عبداللہ پرحصول ذر کے لیے اپنے کمبے کا دباو ہے اس دباو کے تحت انہوں نے پینتالیس سالہ سیاسی رفیق مرزا محمد عبدالبیق کو نائب وزیر علیہ کے اہدے سے برطرف کر دیا اور اسی دباو کے تحت انہوں نے اپنے بیٹے ڈاکٹر فارق عبداللہ کو نیشنل کانفرنس کا صدر مقرر کر کے ان کو اپنا جانشین قرار دیا حالانکہ اقتدار میں آنے سے قبل وہ ہمیشہ مرزا محمد عبدالبیق کو اپنا جانشین قرار دے رہے تھے لوگوں نے بھی ان کے اس اقدام کی مخالفت یا مضاہمت کے بجائے ڈاکٹر فارق عبداللہ کو ان کا جانشین قبول کر لیا جو لوگ ایک متبادل قیادت فراہم کر سکتے تھے اور لوگوں کے حق میں آباز بلند کر سکتے تھے وہ سب اپنی آفیت کی تلاش میں غم ہو کر رہ گئے تھے نئی دلی نے اس صورتحال کو گنیمت سمجھا کہ اب کشمیر میں ہندوستان کے خلاف کوئی آباز بلند نہیں ہو رہی مورانہ محمد سید مسعودی خواجہ مہدین کررا محاذر آئی شماری کا ایک سابق قائم و کام صدر غلام رسول کوچک اور وہ دوسرے تمام سیاسی لیڈران جو محاذ حصول اقتدار کے لیے جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے کشمیر کے سیاسی افق پر کسی بھی جگہ دکھائی نہیں دے رہے تھے عوامی ایکشن کمیٹ کے صدر میر وائز مورانہ محمد فاروق بھی جنہوں نے بارہ جلے انیس سو چوہتر کو شیخ محمد عبداللہ اور نئی دلی کے درمیان سیاسی مذاکرات اور کشمیر کے کسی امکانی اور داخلی حل کے خلاف سری نگر میں تاریخی مظاہرہ کیا تھا بلکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیخ محمد عبداللہ کے سیاسی طور پر تبدیل ہو جانے کے بعد کشمیری عوام میں حقوق کے بحالی کی خاطر کوئی تحریک ہی نہیں رہی اور تمام کے تمام معمولی معمولی مفادات حاصل کرنے کے در پر رہ گئے موسیقا 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 موسیقی